موسیقی اسلام علیکم ابرارشویر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے اور وہ یہ کہ اب بھارتی حکومت نے انڈین شہریوں کو انڈیا سے یو اے ای یا کسی بھی ملک جانے کی اجازت دے دی ہے فی الحال میرا جہاں تک خیال ہے کہ یو اے ای میں جانے کی اجازت دی ہے اس بات کی ٹویٹ جو یو اے ای میں انڈین امبیسیڈر ہیں انہوں نے کی اور انہوں نے بتایا کہ اب یو اے ای کیا ویزا ہولڈر یعنی کسی بھی قسم کا ویزا ہولڈر جو انڈین شہری ہیں اب وہ یو اے ای جا سکتے ہیں چاہے وہ انڈین پروازوں سے جانا چاہیں یا یو اے ای کی پروازوں سے یا ائر لائن سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں یاد رہے سے پہلے انڈین گورنمنٹ نے انڈین شہریوں پر یو اے ای جانے پر پابندی آئی کر رکھی تھی چاہے ان کے پاس ریزیڈنٹ ویزا تھا چاہے ان کے پاس ویزٹ ویزا تھا ٹورس ویزا تھا یا کوئی اور ویزا تھا اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس فیصلے سے جہاں پر جو انڈیا میں فسے ہوئے یو اے ای کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو خوشی ہوگی اور ان کی مشکلات میں کمی ہوگی وہ واپس یو اے ای جا کے اپنے کام کاج روزگار کاروبار دوبارہ جائن کر لیں گے بلکہ دوسری جانب بے شمار ایسے والدین ہیں جن کے بچے انڈیا میں زیر تعلیم تھے اور وہ اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جا سکتے تھے اور اسی طرح بے شمار ایسے ایسی اولاد ہیں جن کے والدین کسی وجہ سے انڈیا گئے تھے ملنے کے لیے کسی بھی وجہ سے لیکن وہاں پر پھنس گئے اور وہ واپس نہیں آ سکے تھے ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگ جن کا انڈیا میں چھے مہینے سے زیادہ اور عرصہ گزر چکا ہے جیسے آپ آور سٹے کہتے ہیں آفٹر سکس منس انڈوز ہوار انڈین سیٹیزن بٹ یو اے ای ریزڈنس اب ان کے لیے پہلے تو اعلان یہ کیا گیا تھا کہ تمام چھے مہینے سے زیادہ جو جن افراد کا ٹائم گزر چکا ہے ان کا ویزا کینسل تصور ہوگا لیکن اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ آئی سی اے سے آپ رابطہ کریں آئی سی اے سے دوبارہ رینیول کی درخواست کریں یا اپروول لیں تو آپ یو اے ای جا سکتے ہیں لیکن یہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب انڈیا کے تمام سیٹیزن جن کے پاس یو اے ای کا کسی قسم کا بھی ویزا ہے دے کین ٹریول ٹو یو اے ای اینی ٹائم دے وانٹ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ